لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے جس سے ہمیں اس بات کا بتا جلتا ہے کہ حکمرانوں کا دین پر عمل پیرا ہونا کتنا ضروری ہے اس زمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بدو عورت وہ کہتے ہیں نا ایک دہاتی عرب عورت نے پوچھا کہ اے خلیفت رسول اللہ جاہلیت کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو نعمت عطا کی ہے ہم اس پر کب تک قائم رہیں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ اس پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے حکمران اسلام پر قائم رہیں گے تو وہ کہنے لگی حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہاری قوم کے شریف لوگ اور سردار نہیں ہیں جو قبیلے کو حکم دیتے ہیں اور قبیلے والے اس حکم کو بجال آتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی فرما برداری کرتے ہیں ان کا حکم ماندے ہیں وہ کہنے لگی جی بالکل ہے ہماری قوم میں شریفہ بھی ہیں سردار بھی ہیں وہ حکم دیتے ہیں تو مجال ہے کسی کی کہ اس حکم کو نہ مانے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ حکمران یہی لوگ تو ہوتے جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور جب یہ لوگ اسلام پر قائم ہوں گے تو اچھی باتوں کا حکم دیں گے لوگ اچھے کاموں پر عمل کریں گے اور جب یہ دین سے دور ہوں گے تو پھر یہ برائی کا حکم دیں گے لوگ برائی پر عمل کریں گے بارحال اس روایت کو صحیح البخاری پر روایت کیا گیا ہے اس کی حدیث نمبر ہے 3834 ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں